اسلام علیکم میں ہوں نمان کمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نمان کمبو ویلوگز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے امید کرتا ہوں تمام ویوورز بفضل خدا ٹھیک تھاک ہوں گے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نمان کمبو ویلوگز سبسکرائب نے کیا ہمارا یوٹیوب چینل نمان کمبو ویلوگز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگز سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم تحصیل دنیا پورڈ ریسٹرک لوزنا کے ایک علاقے میں ایک تروکڑ بینس کی چوائی اس کا دودھ چیک کرنے کے لئے آئے ہیں یہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ تروکڑ بینسیں جو ہے نا ان کا دودھ نہیں دیکھا جاتا کہ دودھ ان کا کتنے کیجی ہے عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ نئے سیرے سے پریگنٹ ہے کہ نہیں ہے تو ہمیں مالک نے بتایا یہ تقریبا ڈیڑھ سے دو ماہ کی پریگنٹ ہے تو اس کے بعد دودھ انہوں نے بتایا کہ اڑھائی سے تین کلو تک ہوتا ہے یعنی کہ پونے تین کلو بھی ہو سکتا ہے تین پورا بھی ہو سکتا ہے اڑھائی بھی ہو سکتا ہے یہ نئے سیرے سے پریگنٹ ہے اس لئے ہم نے اتنی خاص اتنی دودھ پر ہماری توجہ نہیں ہے کیونکہ یہ چند دن اور دودھ دے گی اس کے بعد یہ دودھ ختم کر دے گی دودھ کی چوائی تو ہم تھنوں کو چیک کرنے کے لئے کر رہے ہیں کہ اس کے چار تھن پورے ہیں یعنی کہ چالو ہیں کسی تھن کے اندر کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ باندھ ہوتے ہیں مکمل طور پر یا باندھ نہیں ہوتے تو ہلکی ہلکی فوار آتی ہے مطلب تھوڑے تھوڑے کترے آتے ہیں ساتھ میں تو وہ ایستہ ایستہ اس طرح کے تھن باندھ ہو جاتے ہیں ہم نے چیک کیا اس کے چاروں تھن تقریباً ٹھیک ہیں اور دودھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ بھی تقریباً جو ہے نا اس کا اتنا ہی ہے چاروں تھن دودھ پورا ہے لیکن ایک تھن جو ہے نا تھوڑا سا سائز میں کم ہے تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے ریٹ کے اندر اس کی کمی پیشی کر کے ہم یہ خرید رہے ہیں موسیقی موسیقی